موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش حامدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اعتماد میں ویزا فیس دو تین سو ریال ہے لیکن جب آپ اعتماد ویزا لگوانے جاتے ہیں تو آپ سے 35, 40, 45 ازار کیوں لیا جاتا ہے اس میں آج آپ کو مکمل ویزا کی فیس ہے اس کا بریک اپ میں بتانے والا ہوں اس کے علاوہ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو جلدی سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس کو لائک کر دو ویڈیو کو شیئر کر دو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں دوستو جیتا کہ اب سب جانتے ہیں کہ ویزا فیس 300 ریال ہے جو کہ پاکستان میں تقریبا 12-13000 روپے بنتی ہے لیکن اگر اس وقت کنورٹ کی جائیں آج کے ریٹ کے مطابق تو ویزا فیس بنتی ہے 12,990 روپے اب اپنی سکرین پر اس کا بریک اپ بھی دیکھ رہے ہوں گے میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو دوستو اس میں سب سے پہلے تو ویزا فیس ہوتی ہے ویزا فیس کے علاوہ اس میں ادھر چارجز بھی شامل ہوتے ہیں جس طرح کے آپ کی انشورنس آپ کے میڈیکل آپ کی ویکسینیشن اور اس کے علاوہ آپ کی سب سے میجر چیز ہوتی ہے ویزا فیس اور انشورنس اس کے علاوہ ادھر چارجز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیکس بھی ہوتا ہے سیل ٹیکس جو پاکستان میں 16% لیا جاتا ہے اب سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ویزا فیس لی جاتی ہے جو کہ تقریبا 13000 روپے بنتی ہے اس کے علاوہ آپ سے سرویس فیس لی جاتی ہے جو انجاز آپ کو سرویس پروائیڈ کرتا ہے اس کی فیس ہوتی ہے اور ایک سرویس فیس الگ ہوتی ہے انجاز کی فیس 1700 روپے ہے اور سرویس فیس جو انجاز آپ کو سرویس دے رہا ہے اس کی ہے 4079 ٹیک ہے اور ویزا فیس بنتی ہے 12,990 اور سیل ٹیکس ان پر بنتا ہے 610 روپے ٹیک ہے اور یہ سب ملائے تو تقریبا 20,000 روپے بنتے ہیں پاکستانی اور آپ اس میں جو ہے اس میں ویکسین شامل نہیں ہے ویکسین جو ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو ویکسینیشن لگاتے ہیں پولیو وغیرہ کی اور دوسری وہ اس کے 2500 روپے اس کے بھی وہاں پر لیے جاتے ہیں ٹیک ہے اور ان سب چیزوں کی آپ کو بقاعدہ سسٹیمیٹک سلپ دی جاتی ہے اور جتنے بھی آپ پیسے جمع کروائیں گے اس کے سسٹیمیٹک سلپ آپ کو دی جاتی ہے جو کہ ریکارڈ ہوتا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں جس میں آپ کو کوئی سلپ نہیں دی جاری تو آپ نے وہ بلکل نہیں دینے ان کو اس کے علاوہ جو میڈیکل انشورنس ہوتی ہے اس کی اماؤنٹ ہوتا آپ کی ایج کے حساب سے کلکلیٹ کی جاتی ہے نارملی اگر آپ دیکھیں تو نارملی بارہ سے پندرہ ہزار روپے پندرہ ہزار تک کی انشورنس آتی ہے ٹیک ہے اور اگر بچہ چھوٹا چھوٹی ایج کا ہوتا تو تھوڑے کم ہو جاتے ہیں یعنی کہ دس سے بارہ ہزار روپے ہوتی ہے ادروائز جو ہے آپ کو جو ہے پندرہ ہزار سے اوپر اوپر بڑی ایج کی انشورنس ہوتی ہے اگر ہم کنسیڈر کریں بند پندرہ ہزار بھی تو بیس ہزار تو میں نے یہ چارجز آپ کی سکرین پر آپ نے جو دیکھے ابھی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے پندرہ ہزار انشورنس آٹ کریں گے تو تھرٹی فائف تھاؤزن بن جاتا ہے ٹیک ہے اور دوہزار پانچ سو کی اس میں ویکسینیشن ایڈ کریں تو تقریباً سنتیس یا آٹیس ہزار بن جاتا ہے ٹیک ہے اور اگر انشورنس کی ایج بہت زیادہ ہے کسی آدمی کی وہ آرہے ہیں اوڑ ایج ہیں سیونٹی ایئرز سکسٹی فائیو ایئرز تو دو تین ہزار کی انشورنس اور بڑھ جائے گی تو ٹوٹل ملا کے اس طرح آپ کا پین تیس سے چالیس کے بیچ میں بنتا ہے ٹیک ہے آپ کو اپوائنمنٹ نہیں ملتی آپ ڈریکٹ چلے جاتے ہیں تو آپ کو چھے ہزار ایکسٹر چارج کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں واک ان جو ہے وہ سرویس چارجز آپ سے واک ان سرویس چارجز چھے ہزار پھر ایکسٹر لیے جائیں گے اگر آپ بینے اپوائنمنٹ کے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لاؤنج کی سرویس لیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لاؤنج کی سرویس لیں تو لاؤنج میں آپ کو جو ہے دس ہزار ایک سو اکاسی فیل وقت کے اس سب سے آپ کو ایکسٹر پی کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا یعنی کہ وی ای پی سروس ملتی ہے اس میں آپ کو تو وہ اگر لینا چاہے تو اس کے دس ہزار سیپریٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ آن لائن بینا اپوائنمنٹ لیے بینا ڈریک جاتے ہیں تو آپ کو چھ ہزار چارچ کیا جاتے ہیں تو یعنی کہ پھر آپ کا جو ہے اگر آپ اپوائنمنٹ کے بغیر آن لائن جائیں گے تو چالیس پلس چھ ہزار وہ بھی ہو جائے گا تو آپ کو فورٹی سکس تھاؤزن تک آپ کا ٹوٹل لگے گا امید کرتا ہوں یہ تمام بریک اپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور وہ لوگ جو کہ جب ویزا فیس کی بات ہوتی ہے کہ تین سو ریال ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سے تو چالیس ریال لیا ہے چالیس ہزار لیا گیا اعتماد میں لوٹ مار مچائی جاری ہے رشوت ہے تو نوڈوڈ وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے رشوت جیسے کہ فوٹو کاپیز میں پکچرز میں ان چیزوں میں وہ کرتے ہیں لیکن جو ہے اس میں جو ہے وہ نہیں کیا جاتا اس طرح سے آپ کو مکمل آپ کو ہر چیز کی ویلٹ سلپ دی جاتی ہے سسٹرمائز امید کرتا ہوں آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے گا دوسروں کے ساتھ ویٹس ایپ ڈیوٹیو فیس بک پر تو ہمیں اگر کوئی آپ کی قیمتی رائے ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر کوئی question ہو تو وہ بھی بتائیے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے تمام questions کا جواب دے سکیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملوں گا آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں عمو وسیم یعنی کہ آپ کے دوست کو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم